اسلام علیکم آداب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیدت سے ہوں گے استقبال ہے آپ کا سارا بلوگ 93 پر گائز دیکھ سکتے ہیں آج میں ڈاسنا مسوری کی نہر پر آئی ہوئی ہوں اکثر میں جب یہاں سے گزرتی ہوں تو یہاں اتر کے نہر پر اور جو درخت ہیں یہاں سپاس میں ان کے پاس میں نل لگے ہوئے ہیں پانی پی کے میں یہاں سے جاتی ہوں بہت تھنڈا پانی اور بڑا خوشنمہ ماحول اور کئی نہروں کا جو یہاں سنگم ہے یہ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورتی سے پانی بہ رہا ہے اور یہ منظر بھی بہت اچھا لگ رہا ہے مزید اس کے اوپر پل بنا ہوا ہے اور سواریاں بھی چل رہی ہیں تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ بنے رہیں گے دھیرے دھیرے الحمدللہ میری یوٹیوب فیملی بڑھتی جا رہی ہے اور میں کوشش کروں گی کہ اچھے اچھے مناظر آپ کو دکھا سکوں یہ ڈاسنے کی طرف سے یہ نہر آ رہی ہے اور یہاں پر تقریباً تین نہروں کا سنگم ایک جگہ ہو رہا ہے اور یہ منظر بہت اچھا لگ رہا ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ زندگی دیکھئے ایک بار ملتی ہے اور میرا یہی مشورہ ہے آپ کے لیے بھی کہ آپ بھی اپنی زندگی کو اچھے سے جیئے اور پھر دیکھیں نہر کا پانی بہترین طریقے سے بہ رہا ہے اور میں بہت سملی ہوئی سپیل پر بیٹھی ہوئی ہوں پانی کو قریب دیکھ کر ڈر تو ہر کسی کو لگتا ہے مگر اچھا بہت لگ رہا ہے اپنی لائف کو آپ بھی انجائے کریں ناظرین زندگی ایک بار ملتی ہے زندگی خدا کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے ایک اتیہ ہے ایک انعام ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تجھے زندگی دی تُو نے کہاں خرچ کی بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری طرف سے کوئی غلط قدم نہ اٹھایا جائے اور باقی حدود میں رہتے ہوئے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو ہر جگہ اپنی ساتھ لے کے چلوں اور کہاں ملی میں کن سے ملی کیا کھایا کہاں گئی یہ سب چیزیں آپ سے شیئر کروں تو آپ بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں گائز اور اسی طرح میری ساتھ بنے رہیں اور انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اور اچھی ویڈیوز آپ کے پاس میں بھیجتی رہوں اور آپ بھی میرے ساتھ ساجہ کرتے رہیں ایک بار پھر یہ نظارہ دیکھئے کافی اچھا لگ رہا ہے یہاں بیٹھ کے مجھے بہت سکون مل رہا ہے تو گائز آپ بھی اسی طرح اپنی لائف کو انجائے کریں ہر اچھائی برائے کا خیال رکھتے ہوئے زندگی ہماری ہے ہمیں کس حساب سے جینا ہے یہ ہمیں ہی تیہ کرنا ہے کسی دوسرے کو کیا مطلب خوش رہنے کی کوشش کریں اپنے پاسٹ کو نہ دیکھیں اپنے فیوچر کو دیکھیں اور اپنے حال کو دیکھیں جو پرزنٹ میں چل رہا ہے اس پر فوکس کرنے کی کوشش کریں ماضی کی یادوں میں کھونے سے اور مستقبل کے آنے کے انتظار سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اپنے حال کی تعمیر کی جائے تو جو چل رہا ہے اس پر فوکس کریں اور اچھے سے جیئیں اور رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں آج ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ فی امان اللہ